بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس مفروضے پر گفتو کر رہا ہوں کہ میں بھرمان بھائی کے گھر میں بیسمنٹ میں بیٹھا ہوں اور ہماری جو ایک روٹین کی نشست ہوتی ہے اسی کا یہ ایک حصہ ہے جس کے آغاز میں میں محض اس وجہ سے کہ گفتو کو کچھ شروع ہو جائے کچھ تمہیدی باتیں ہیں کہ جو دین سے متعلق بیان کرتا ہوں آج بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ لگ بگ بیس منٹ میں میں چند سوالوں کے جواب دے گوں جو پہلے بھی ہم جانتے ہیں لیکن عزرائے دہرائی میں ایک مرتبہ پھر ان کو بیان کر رہا ہوں میرے ذہن میں چار سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر انسان کو یہ کیا مشکل پیش آئی ہے کہ وہ دین کو مذہب کو مانتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے کیا اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی اس کے جواب میں جو قرآن سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ضرورتوں کے ساتھ بھیجا ہے اور جو جو واقعی ضرورتیں اس نے ہمارے اندر پیدا کی ہیں ان ضرورتوں کا اس نے پھر جواب علاج بھی فراہم کیا ہے چنانچہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے سانس لیں تو ہمارے پاس اس ماحول میں وہ موضوع ہوا موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اپنے وجود کو زندہ رکھتے ہیں ہم پیاسے ہوتے ہیں تو پانی موجود ہے ہم بھوکے ہوتے ہیں تو کھانا موجود ہوتا ہے اس کی بھی کچھ آواز آ لے گیا بلکل اسی طرح سے ہمارے اس زندگی میں کچھ ایسے سوالات ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو اس کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ان کے جوابات فرام کیے جائیں ورنہ انسان جسمانی طور پر تو ختم نہیں ہوگا لیکن حقیقت میں وہ بیچین رہے گا وہ اس ضرورت کے ہوتے ہوئے اپنی کہیے بھو پیاس کو بجھانے کے لیے تلاش کرتا رہے گا کہ اس کا کیا جواب ہے ان میں ایک مسئلہ مسئلہ کہیے یا ضرورت کہیے وہ یہ ہے کہ ہم کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے وہ اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اگر کوئی ہم پر احسان انعام مہربانی کرے تو ہم اس کا شکریہ دا کریں فطرت بے چین ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ کچھ کہہ بھی نہ سکے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں احسانات انعامات بہت سے لوگ ہم پر کرتے ہیں لیکن یہ زندگی از خود ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر تحت باقی ساری نعمتیں ہیں انسان کی فطرت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے اور اس میں نعمتیں دی ہیں سارے رشتے ناتے دیئے ہیں اس کا شکریہ دا کیا جائے اس کی مہربانیوں کا اطراف کیا جائے اسی طرح سے انسان کے اندر اسی کی فطرت میں ایک ضمیر رکھ دیا گیا ہے جو پرائیوں پر کڑتا ہے بے چین ہوتا ہے اور جو اچھی باتوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے اس کو شاب باش دیتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر کا جو تقاضہ ہے انسان بہت ایسا ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اس کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھتا ضمیر ایک جانب جاتا ہے ایک چیز کا تقاضہ کرتا ہے اور زندگی میں جو کچھ خورا ہوتا ہے وہ اس کے برقس ہوتا ہے اسی ضمیر کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انصاف ہو لیکن انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا ہوتا ہے تو بس کمی ہوتا ہے ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اتفاق سے ہوتا ہے لیکن اکثر اور بیشتر یہ دنیا یہ زندگی انصاف کے اس فراہمی کی منتظری رہتی ہے کہ جو ایک انسان کے ضمیر کا بڑا ہی سٹرونگ تقاضہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم انسان پیدا ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو انچ نیچ ہے مالی طور پر جسمانی طور پر ایچ ایک وہ بھی ایک عجیب چیز ہے رکھتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا کچھ نائن صافی ہے کچھ کو بہت مل جاتا ہے طرح سے شاید ایک بہت بڑی چیز شاید سب سے بڑی چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی تو ہم کو بہت پسند ہے مگر زندگی کو ختم ہونا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ختم ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے ہم اس زندگی کو قبول ہے کہ کوئی ہمارا عزیز جائے اور ان سے بھی زیادہ اپنے بارے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہمیں زندگی کو چھوڑ کے جائیں مگر مشکل یہ ہے کہ ہمیں چھوڑنا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سی معاملات ایسے ہیں کہ جو انسان کو تلاش کرتا ہے دین کا وہ منتظر ہوتا ہے کہ اس کی کوئی آواز آئے کوئی ان سوالوں کی جواب ملے ہم نے ہم سبھی نے آنکھ کھولی تو ہم کو ان سوالوں کا جواب ملا اس دین کے حوالے سے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اور ہم نے اس کو مانا سچی بات یہ کہ بچپن میں تو مجبورا مانا امید ہے کہ اب تو مجبوری ختم ہو گئی ہے اور کچھ درجے میں ہم مطمئن ہیں لیکن سچی بات یہ کہ یہ اتمنان بھی کچھ کم کچھ زیادہ ہوتا ہے مگر بہنسیت مجموعی دین اسلام کو ہم اگر مانتے ہیں اور ماننے سے مراد حقیقت میں مانتے اس کے ماننے پر ہمیں اتمنان ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے اس کا پیغام ہم تک پہنچا ہے اگر انسان ذرا گہرائی سے سنجیدگی سے غور کرے تو اس پیغام کے پیغام پیش کرنے والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک اس کے پہنچنے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا اوثنٹک ہے یعنی ہمیں بغیر اسی بہت گہری تحقیق کیے یہ اتمنان ہے اور یہ اتمنان اوروں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ پیغام کے جو آج ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی عمر چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئی ہے یہ بین ہی بلکل وہی پیغام ہے کہ جو پیغام پیش کرنے والے اللہ کے بندے نے اس دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے تو اس سے یہ اتمنان ہوتا ہے کہ یہ اپنی پریزنٹیشن میں درمیان میں ملاوتوں کمیوں اضافوں سے بلکل آزاد ہے دوسری چیز جو اتمنان پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام میں سننے پڑھنے والوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ غور کریں وہ اپنی اقل کو استعمال کریں وہ بات کو سمجھیں اور پھر مطمئن ہوں کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے دعوے کے ساتھ وہ دعویٰ بے بنیاد نہیں ہے بلکہ وہ ٹھوس اقلی علمی دلائل پر مقنی ہے جس کو اگر انسان دیانتداری سے اس پر غور کرے تو اسے ہم اللہ پر ایمان کہتے ہیں ایک وہ ہے جس کو ہم آخرت پر ایمان کہتے ہیں اور تیسرا وہ ہے جس کو ہم رسالت پر ایمان کہتے ہیں ان تینوں ایمانیات کو ماننے کے لیے قرآن نے جو دعوت پیش کی ہے اس میں اللہ تعالی نے دلائل فرام کی وہ دلائل کے جن کو انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے اللہ پر ایمان کے لیے اللہ تعالی نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ انسان بالکل آغاز میں اس کے جو جد امجد تھے انہوں نے اللہ تعالی کا تجربہ براہ راست کیا یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری انٹیوشن ہمارے بجدان میں اللہ کا شعور احساس موجود ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کی اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو انسان کا تجربہ ہے اور یہ جو انسان کے بجدان میں احساس موجود ہے یہ عقلی طور پر بھی بلکل سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ اللہ کی وہ صفات جن کو قرآن بیان کرتا ہے ان کی واضح ریفلیکشن آپ کو دنیا میں نظر آتی یعنی قدرت رحمت ربوبیت یعنی پالنا حکمت یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر انسان سراغ غیر متاسب ہو کے اپنے گرد و پیش پر غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے اور چلانے والا ہے جو قدرت رکھتا ہے جو رب ہے پالنے والا ہے جو رحمان و رحیم ہے اور جو حکیم و دانہ ہے بلکل اسی طرح سے قرآن مجید نے آخرت پر ایمان کی حقیقت کو منوانے کے لیے یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی بالکل ناقابل بیان ناقابل فہم ہے اگر اس کے ساتھ ایک آخرت ہونا مانا یعنی اس کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی اس کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ مکمل طور پر آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے جب تک ایک آخرت نہ ہو بلکل اسی اصول پر جس اصول پر اس دنیا میں اللہ تعالی نے مختلف اشیاء کو جوڑا جوڑا بنایا ہے بلکل اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کا جوڑا آخرت کی زندگی ہے اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ اس دنیا کی زندگی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے دوسری بات قرآن مجید نے یہ بتائی کہ اگر آپ کو جو رحمان و رحیم ہے اس اللہ کو جو رب ہے پالنے والا ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر آخرت کو ماننا ناغذیر ہے اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ کو حقیقت میں ماننا ممکن نہیں ہے چنانچہ قرآن مجید نے آخرت پر ایمان کے لیے بھی ان دلائل کو بار بار مختلف اصالیب کے ساتھ بیان کیا اور پڑھنے والا اگر دھیان سے بغیر تاثب کے پڑھتا ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح سے رسالت پر ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دعوے پر ایمان کے آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن مجید نے چار دلائل کے انوانات باندھے ہیں ہم تو اصل میں پیدائشی طور پر یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن قرآن نے اپنے پڑھنے والے کو یہ حقیقت منوائی ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ ایک حقیقت ہے اور وہ جو انوانات ہیں وہ آپ کا کردار آپ کی لائی ہوئی کتاب اور اس میں بے انتہا شواہد آپ کے بارے میں پہلے سے موجود پچھلی کتابوں کی پیشنگ ہوئیاں اور آپ کی اپنی کی گئی وہ پیشنگ ہوئی کہ جو آپ نے اپنے نبوت کے اعلان کے فوراً بعد کی اور جب کی تو اس کے پورے ہونے کے کوئی امکانات خارج میں نظر نہیں آتے تھے اور پھر بلاخر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ حرف بحرف پوری ہو گئی تو اس طرح سے اسلام اللہ کا دین یہ جو ہم نے پیدائشی طور پر اس کو پایا یہ ہم کو بھی اور اس کے جو بھی پیغام کو سننے والے ہیں ان کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جو ہمارے اندر دین مذہب کی ضرورت کا جواب ہے یہ پیغام ہم کو کہاں سے ملتا ہے یہ پیغام کس سورس میں بیان کیا گیا ہے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے اس میں بیان کیا ہے ان دونوں کی حفاظت کو یعنی قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے انشور کیا ہے اس کا ایسے احتمام کیا ہے کہ اس میں پہلے دن سے پوری امت متفق ہے یعنی ان میں یونینمٹی ہے اجماع ہے اور پہلے دن سے یہ اتفاق یہ اجماع ایسے تواتر سے چلا رہا ہے کہ کسی ایک دن کا بھی گیپ انقطاع نہیں ہے سو یونینمٹی انڈ انٹرپٹڈ کانٹینیوٹی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی غیر ضروری طور پر بے کار بے جا بحث نہ کرے تو کسی کو بھی سمجھائی جا سکتی ہے یہ دیکھو یہ ایسے یہ دین آیا ہے اور آج بھی یہ اسی طرح سے فریش موجود ہے بغیر کسی ملاوٹ کے جیسے اس کو پیش کیا گیا تو اس سے یہ اتمنان ہوتا ہے کہ یہ دین کے جس کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اس کے پیش کرنے والے کے ساتھ لنک بالکل واضح ہے اور آدمی کو اس پر اتمنان اعتماد ہوتا ہے چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ دین جب ہم اختیار کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے صحت بہتر ہو جاتی ہے یا عمر لمبی ہو جاتی ہے نہیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے اس سے انسان کا تذکیہ ہوتا ہے انسان کا بدن اس کی خوراک اور اس کے اخلاق یہ پاکیزہ ہوتے ہیں یہ سمرتے ہیں اگر اس کو صحیح طرح سے مانا جائے اور صحیح طرح سے اس پر عمل کیا جائے چنانچہ تذکیہ نفس یعنی انسان کی شخصیت کی پاکیزگی اور اس میں نشو نما ترقی بہتری کس لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے انسانوں کے ساتھ تعلق کے پہلو سے اور اللہ کے ساتھ تعلق کے پہلو سے اس میں بہتری اس میں پاکیزگی اس میں خرابی کمزوری سے دوری یہ اصل میں اس دین کا مقصد ہے یہ اس کے لئے آیا ہے چنانچہ جب ہم اس دین کو صحی طرح سے اختیار کرتے ہیں تو ہم تذکیہ نفس کے مراحل سے گزرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس فیلڈ میں ترقی کرتے ہیں دنیا کی آزمائش چلتی رہتی ہے اس میں اتار چڑھا ہوتے رہتے ہیں لیکن اس دین کا اصل تارگٹ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرے اور اس میں ظاہر ہے کہ احکام بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اخلاقیات کو ریمائنڈ بھی کرایا ہے اس کو کلیریٹی بھی دی ہے اور ساتھی ساتھ اپنی شریعت کے احکام کے ذریعے سے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں جہاں تمہیں اخلاقی طور پر زندگی گزارنے میں کوئی الجھن یا سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعض اہم معاملات میں اہم امور میں اللہ نے اپنے ورڈٹ کو دیا ہے اپنے فیصلے کو سنایا ہے جس کو شریعت کہتے ہیں اور یہ پاکیزگی اس لیے مطلوب ہے کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہی لوگ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے اپنا تذکیہ کریں گے وہی لوگ ہیں کہ جو آخرت میں اللہ کی بنائی ہوئی اس حسین دنیا یعنی جنت میں داخل ہونے کے مستحب قرار پائیں گے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دین کا مقصد نسب لین یہ ہے کہ انسان پاکیزہ ہو اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے الیجبل کرنے کی ایک کا راستہ دکھائے سو یہ اس دین کا مقصد ہے دین ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو دین اللہ نے دیا ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو آدمی کو اکمیران ہو جاتا ہے یہ دین ہم کو جس طرح سے ملا ہے وہ بالکل اوثنٹک اور ریلائیبل سورسز سے ملا ہے اور اس دین کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان کو پاکیزگی اور تذکیہ نفس حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اگر اس کو سنجیدگی سے اختیار کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحب خیرے گا اقول قول لہذا وستغفر اللہ مجہوری اچھا جو لوگ نئے ان کو کہہ دیتا ہوں ہم لوگ کے بعد انسل لیتے اور کوشش یہ کہتے پہلے کرتے ہیں پہلے ون کوششن پر شروع میں ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد ٹائم ہوگا دوسرا کوششن لے لیں گے تو میرے خالے شروع ہم وہاں سے کریں جو نئے حاضرین جو 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 کیا باقی لوگ تو آجاتے کہیں نہ کہیں کوئی سوال کرنا جائیں کسی بھی ٹوپک پر ضروری نہیں بہت شکریہ بہت کو دیکھا ہے اور بہت موضوع شکریہ آپ کے بہت سے لوگ سوال میں بھی اور پیغر کی آپ باقی کریشا تو بہت ہم کرتے ہیں تو اس سے مفصصول کلیتی تصییر ہم ان کے ان سے جہاں کٹے ہیں تو ایس چین ہے کیا ابھی تک کسی نے اس تو یہ کہ ڈوک جب جس کے بارے میں تلال نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی ان کا عجر کم نہیں ہوگا ان کا عجر اس کا ملے گا یہ سوال میں نے ایک سوال لوگوں سے پوچھا ہے کہ جو ہندو پاکستان سے لوگ پاکستان میں آئے وہ بھی اللہ کی راہ میں حجرت کی یا نہیں تھی اگر آپ دیکھیں تو خون سے اس کے انڈیا میں جو بھارات تھے جہاں پر ہندو بنایا جا رہا تھا تو وہ چھوٹ ہٹھ کے یہاں پر آئے ہیں اور اس سے انڈیا کو خائم کیا مبصر اس پر ایک نہیں کرتے ہو کہتے ہیں یہ آرید ہے وہ صرف مسلمانے کی ہے جب وہ مدینے میں شکل رہے تھے ایک سوال تو میرا یہ ہے دوسری ایک سوال اور ہے وہ یہ کہ میں نام ہی گونگا جدید ایک سکولر ہیں وہوں نے ہوروں کے متصور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہور کوئی خاص الگ مخلوق نہیں ہے آپ لوگوں کی جو بیویاں ہیں وہی وہاں ہور بن جائیں گی علیکن مقتلی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا ذکر الگ کیا ہے خوروں کا ذکر الگ کیا ہے یہ تک کہا ہے کہ ہورے ہیں جو کہ خیموں میں متعین ہیں اور ہم تمہارا نکاح ان ہوروں سے کر دیں گے تو وہ اس سے ڈینائی کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس طرح سے سہسریت نے وہی کو ڈینائی کیا اور جنات کی قوم کو ڈینائی کیا دیکھیں جو دوسرے سوال کا جواب ہے مجھے تو اشارہ ملم ہو گیا میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ڈینائی نہیں کرتے ہیں انہوں نے ایک بات سمجھی ہے جو ظاہر ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے یعنی آہو چشم بڑی آنکھوں والی گوریاں جو جس کو ایک قرآن بیان کر رہا ہے قرآن مجید نے آخرت کے بارے میں جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ متشابہات ہیں یعنی الیگوریکل ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اصل میں جس دنیا کو ابھی میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کے لیے ہماری وکیبڈری میں الفاظ بھی نہیں ہیں اس لیے کہ جب تک ٹیلیویجن نہیں آیا تھا لفظ ٹیلیویجن ایجاد بیان پیدا کرنے کی ضرورتی نہیں تھی تو وہاں کے لیے اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال کی ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہماری اس دنیا کی وکیبڈری کو سامنے رکھے یعنی تربی زبان میں یعنی ان بدوں کو سامنے رکھے جن کو سب سے پہلے قرآن پیش کرنا تھا اللہ تعالی نے بعض اس کی نعمتوں کو ذرا الفاظ میں بیان کر دیا لیکن قرآن مجید کی جو جو اصل دعوت ہے وہ یہ ہے کہ جنت وہ مقام ہے کہ جہاں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا نہ کوئی ماضی کا غم اندیشہ ہوگا وہاں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہیں گے اور اس پر مزید بھی ملے گا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر والدین اور اولاد سب ایمان اور نیک عامال کے ساتھ جائیں گے سب کو اکھٹا کر دیا جائے گا وہاں سے ہٹنے کا انسان نام بھی نہیں لے گا اور وغیرہ وغیرہ اس میں جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے نیک مردوں کو نیک عورتوں سے تعلق ملے گا ویسے ہی نیک عورتوں کو نیک مردوں سے ملے گا یعنی ان دونوں کو یہ نام ملے گا اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو تفصیلات ہیں اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں انسان کو اپنی تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کی کا موقع ملے گا تو اس میں ظاہر ہے وہ جو بھی تقاضی کرے گا اللہ تعالی کے اس فیصلے کے مطابق ان کو حاصل ہوگا اور یہ بات آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مثلا سورہ رحمان میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف وہی بیوی نہیں ہے جو دنیا میں ہوتی ہیں بلکہ مزید بھی ہوتی ہے باقی ظاہر ہے کہ جو انڈسٹیننگ کا اختلاف ہے وہ رہتا ہے یہ سرسید والا انکار نہیں ہے یہ انٹرپیٹیشن ہے اور اس میں ظاہر ہے آدمی جو فرق سمجھ میں نہیں آتا اس کو آدمی کو قبول نہیں کرنا چاہیے پہلا آپ کا سوال تھا ہجرت سے متعلق دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہجرت وہ تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کرنی لازم قرار دے دی گئی تھی لازم اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی قوم کسی بستی کے پراتے اللہ کا پیغام لے کر اور بستی والے ان کا انکار کر دیتے ان کو ستاتے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو تو اللہ کی طرف سے پھر یہ فیصلہ آتا کہ انہیں اب اس بستی کو چھوڑنا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی آتا کہ اب وہ بستی والے جنہوں نے کہ اپنے اس رویے کی وجہ سے ان کو اس بستی کو چھوڑنے پر مجبور کیا اب وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے چنانچہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے خواب و مکہ میں تھے یا گرد و پیش کے مختلف جو ٹرائبز تھی ان میں رہتے تھے سب کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اب ان کو ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ ایبل باڈیڈ ہیں اگر وہ بوڑے نہیں ہیں عورتیں نہیں ہیں بچے نہیں ہیں تو ان کو لازمًا ہجرت کرنی ہے انڈیا سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے بائی دوئے اس ہجرت میں بھی یہ وضاحت ہو گئی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہجرت نہیں کر رہا بلکہ کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہے وہ جو ایک مشہور حدیث ہے کہ انمال آمال وبنیات اسی میں وضاحت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے مانی جائے گی اور اگر کوئی شخص دنیا کی کسی غرص سے ہجرت کرتا ہے یا کسی خاتون کی خاطر کرتا ہے تو اس کے وہی چیز ہاتھ آئے گی کہ جس کے لیے اس نے ہجرت کی تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی اس کا امکان تھا اسی طرح سے انڈیا سے پاکستان ہجرت کرنے میں بھی دونوں امکانات موجود ہیں یعنی یہ بھی موجود ہے کہ کسی نے واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہجرت کی تو یقیناً اس کو اس کاجر ملے گا آج بھی اگر معلوم ہوتا ہے کسی انسان کو کہ میں جس جگہ پہ رہ رہا ہوں وہاں پر مجھے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ممکن نہیں رہا اور میں اس وجہ سے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اللہ جانتا ہے مکہ سے مدینہ والی تھی اس طرح سے یہ والی ہجرت کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ لازم تھی دائرے کے لوگوں نے اپنے اختیار سے کی بہت سے مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آئے اور بہت سے مسلمان وہی رہے ہر ایک کا عمل جس نیت کے ساتھ کیا گیا اسی کے مطابق اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہوگا آپ سے مسلمان آپ کے مطابق کیونکہ نہیں تو اس کے بعد پھر اب یہ ہوا ہے نا کہ اب جوائد اندور کا سسا جا چل پڑا ہے یعنی we have so many funded mentalists یہ جو آ رہے ہیں سب طالبان ہیں اور اب اگر دیکھیں جو دین تھوڑا بہت میں سمجھا ہوں اس میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی نیت میں جھانکوں اور میں یہ جانوں کہ کوئی عمل کیوں کر رہا ہے یقیناً اگر یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کسی کے اقدام کے پیچھے جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کو trace کروں تو میں کروں گا لیکن off hand میں کسی کے بارے میں بھی یہ sweeping statement نہیں دے سکتا کہ فلاں funded ہیں یا فلاں منکر ہیں یا فلاں فلاں ہیں میں نے جو بات face value کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی روشنی میں بات کو سمجھنا ہے یہ جو آپ نے پہلی بات بیان فرمائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے تمام جہان والوں کا رب ہے صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے لیکن قرآن ہی نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے پیغمبر اپنا پیغام پیش کرتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کریں اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر بنفس نفیس خود آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں تو قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے اپنی قوم کے لوگ یہ اچھی طرح سے جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے چنانچہ ان لوگوں کا ان کے پیغام کو نہ ماننا ایک جرم بن جاتا ہے ہمارے ہاں میرے خیال میں کوئی مجھ سے ڈسگری کر سکتا ہے ہم مسلمانوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے عدوار میں بھی یہ ازیوم کر بیٹھے ہیں کہ جیسے آپ کی زندگی میں شاندار طریقے سے پیغام آپ کی قوم کے لوگوں کو پیش ہو گیا اور ان کو بات آخری حد تک سمجھ میں آ گئی اب پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے کردار اور گفتار سے یہ پیغام ایسے ہی پہنچ چکا ہے اور سب لوگ اصل میں کنونسٹ ہیں کہ یہ حق ہے لیکن وہ ڈھٹائی زد اور تکبر سے انکار کر رہے ہیں تو وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ میں کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا میں ان غیر مسلموں کے دل میں بھی نہیں جھانک سکتا کہ جو آج مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور میں یہ ازیوم نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں یہ میری ازمشن گناہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ جان بوچ کر انکار کر رہے ہیں مجھے صرف ان کو دعوت دینی مجھے ان تک بات پہنچانی ہے مجھے ان کو سمجھانا ہے اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے ان بہن بھائیوں کا کہ جو ملٹری اپنے ان سے ایکسپیڈیشنز کے ذریعے سے دین کے بارے میں یہ ایک خواب رکھتے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں میرے اپنی آرڈری انڈیسٹینڈنگ میں دین ہم سے اس کا ہرگز تقاضہ نہیں کرتا ان کا اقدام غلط ہے ان کا اقدام دین کے احکام کے خلاف ہے ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے وہ کہیں سے فنڈڈ ہیں یا نہیں ہیں میں نہیں جانتا ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہے اور دین کا کام ہے اور اللہ کا حکم ہے اور کہیں سے فنڈ ہو رہا ہے تو بڑا اچھا ہے ہونا ہی چاہیے لیکن اگر وہ دین کا دین کے احکام کے مطابق نہیں ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین کے مقصد کو توڑ رہا ہے پہمال کر رہا ہے تو چاہے وہ حق حلال اور محنت مزدوری کی کمائی سے بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہے تو اصل میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں مجھے اس سے شدید اختلاف سب یہ امر بالمعروف امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی روشنی میں یا ہر مسلمان پر یہ فرض آئیت نہیں ہوتا کہ وہ دین کا دیغام ہر مسلمان تک پہنچائے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے کم سے کم دو حوالوں سے بیان ہوا ہے ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو حق پران ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی زمین میں اقتدار دیتا ہے وہ نماز کا احتمام کرتے ہیں زکاة کا نظام قائم کرتے ہیں وہ امر بالمعروف کرتے ہیں نے حکمرانوں کے بارے میں بات بیانی دی ہے دوسری جو چیز ہے وہ عام مسلمانوں کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بادوہم منبال المومنون والمومنات بادوہم منبال یا مرون بالمعروف وینہونان المنکر وہ ایک دوسرے کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں اسی کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ہم بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان وطواسو بالحق وطواسو بالصبر ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدم رہنے یا صبر کی تلقین کے اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں اس میں جو ایک عام انسان کا کام ہے وہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اپنے دائرہ اختیار میں یعنی میں ایک فیملی کا ممبر ہوں میرے کچھ دوست احباب ہیں میرا ایک دفتر ہے جس میں میں لوگوں سے ملتا ہوں لوگ میری بات سنتے ہیں میں ان کی بات سنتا ہوں تو مجھے اس میں اس کو عمر المعروف اور نہیں ان المنکر کو بھی کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائی نیکی کا مشورہ دوں اور ان کو برائی سے منع کروں اس میں جو فورس کا استعمال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اختیار ہوں اختیار کے بغیر کوئی شخص فورس استعمال نہیں کر سکتا اس کو بس میں ایک مثال سے بات کر کے ختم کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد تیرہ برس تک قیام کیا اور وہاں باقاعدگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں نماز پڑھی وہ گھر جو تین سو ساٹھ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ ظاہر ہے کہ ایک منکر ہے لیکن آپ نے کسی ایک بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن حجرت کے آٹھ برس بعد جب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے مکہ میں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا پہلے آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا اب آپ ایک با اختیار فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے یہی معاملہ ہر چیز میں ہوگا اگر آپ کوئی اختیار ہے تو آپ ہاتھ سے رکھ سکتے ہیں ایک پرنسپل صاحب کو ایک وائس چانسلر صاحب کو صرف یہ نہیں کہنا کہ بچوں پلیز یہ کام نہ کرو نقل نہ کرو ان کو جا کے باقاعدہ پکڑ کے رکنا ہے لیکن آپ کہیں باہر سے آکے کسی یونیورسٹی میں جائیں اور آپ کہیں کہ جی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اور میں پکڑ لوں تو نہیں آپ کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے اپنے دائرہ اختیار ہی میں ہم اقدام کر سکتے ہیں موسیقی 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 کہ میں اس کو کہوں کہ میں اس کو قرآن شریف میں دوں میں اس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ سب لوگ ہی مسلمان ہیں سب ایک اللہ میں بلیف کرتے ہیں آخر میں بلیف کرتے ہیں then does it matter if you are a Muslim or if you are a Isaaii or a Yahudi then God is going to be the judge but do we have to try to convert them اور کچھ آپ بلیف سن اور کچھ آپ بلیف کرتے ہیں کیونکہ بلیف کرتے ہیں مجھے جواب میں پہلے ایرلیمنٹ بات کرنے ہیں ہابی کے فون میں شکلو رحمان کا نمبر ہے نہیں ہوگا مجھے دو مرتبہ ان کی طرف سے فون یہاں آیا ہے little worried نہیں میں سے اس کو آپ وہ کریں گے اور یہ میرا یہ سسٹم خراب نہیں ہوگا نہیں خراب نہیں اے بہت اچھے جی دنیا بڑی طرف نہیں کر گئی دیکھئے جی probably if I have not mistaken آپ کے son-in-law نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے formally اسلام کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد اب آپ کا اور ان کا جو تعلق ہے اس میں اگر آپ کے لیے جب کبھی بھی ممکن ہے کہ آپ ان کو دین پہنچائیں اس کی بات سنائیں جبکہ ان کے اندر آمادگی بھی ہو تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے اگر ان کے ہاں آمادگی نہیں ہے تو پہلے آمادگی پیدا کرنے کی کوشش کریں دوبارہ آگا 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 so دیکھئے let's face it ہماری بیٹیاں بیائی جاتی ہیں so called مسلمان لڑکوں مردوں سے جو شاید نماز عید کے لیے بھی جمعہ کے لیے جاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یہ unfortunately ایک reality ہے ہم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے وہ دعوت کا تعلق ہے اب وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہیں اور وہ ایک independent سوچ فکر کے انسان ہیں اپنا ایک پس منظر رکھتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ اچھا تعلق اچھا رویہ اختیار کر کے ان کے لیے دعا کر کے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب کبھی آپ ان سے بات کرنے کا موقع ملے آپ ان سے بات کریں آپ محسوس کریں کہ آپ نے دین کی بات شروع کی ہے اور ان کے ہاں کچھ ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی آپ کی ذمہ داری ختم ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَذَكِّرْ اِنْ نَفَاتِ الزِّكْرَ آپ یاد دہانی کرائیں اگر یاد دہانی کرانا نفع بخش فائدہ مند ہو اگر وہ سن ہی نہیں نہیں اور آپ ان کو بات بار بار پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ اصل میں انسان کو چڑھا دیتی ہے چیز بجائے اس کے کہ وہ کبھی پھر آپ کی بات مستقبل میں سننے کے لیے تیار ہو جائیں وہ پٹ آف ہو جائیں گی اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ keep looking for opportunities when he is prepared to listen to you لیکن جب تک وہ opportunity نہیں آتی اس وقت تک آپ دعا کریں اللہ سے کہ وہ سننے کے لیے تیار ہو آپ عام بات چیت کریں اور look for opportunities کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ کوئی بات پہنچانے کا امکان ہے دنیا میں میں یہ بار بار کہتا ہوں لوگوں کو کہ سب سے زیادہ جو ہستی انسانوں کو ایمان اور سچائی کی طرف لانے کے لیے خواہش مند ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالی مختلف موقع پیدا کرتے ہیں مختلف واقعات کے ذریعے سے مختلف حالات کے ذریعے سے سو آپ اپنا کام کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اپنے طور پر جو بھی معاملات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے اس سے زیادہ آپ کی کو زیمداری دیں اس سے زیادہ آپ کی کو زیمداری دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اگر موقع ملے تو دیکھیں کسی کو بات سمجھانے کے لیے آپ کو گریجولی آگے بڑھنا ہوتا ہے آپ پہلا سٹپ یہ تیہ کریں کہ آپ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اسلام اور پریزن ڈے مسلمز یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر اس میں آپ کو ناکامی ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آپ سمجھائیے مسلمان مسلمان ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں اور مسلمان بن جاتے ہیں اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں اسلام وہ ہے کہ جو قرآن سنت میں موجود ہے اور حدیث اس کی فٹ نوٹ ایکسپینیشن ہے یہ سمجھانے کی کوشش کریں اللہ کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آجائے تو پھر اگلے سٹپ کی نوع بتائے گی کہ وہ کہیں جی اچھے بتائیں پھر آپ کا اسلام کیا ہے اگر یہ نہیں ہے لیکن اگر یہی بات ہم ان کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آگلہ سٹپ آئے گئی تو اس کی کوشش کریں جی جی فران میں ذکر جو ہے وہ مسلم ہے اور مجرم ہیں تو اگر آپ مسلم ہیں تو آپ مجرم نہیں ہیں اور اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو آپ مجرم ہیں یہ جو اتنی ساری کلاسپیکشن نظر آتی ہے دنیا میں بہتر کرتے ہیں یہ یہ کیا ہے دیکھیں یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ تو قرآن میں ایک ہی جگہ ہے فَنَجَلُوا الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ یہ سورہ قلم میں ہے کہ کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے مَا لَكُمْ كَيْفَتَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے یہ حکم لگاتے ہو فیصلہ کرتے ہو یہ جان لیں کہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اصل میں اس خاص کانٹیکسٹ سے متعلق ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں تو ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جیسے کہ میں نے ابھی گزارش کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے اہلِ حق نیک سچے کھرے لوگ سارے پیغمبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور برے ایول لوگ الگ ہو جاتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں تو قرآن کے زمانے میں اصل میں یہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہو جاتی ہیں اگرچہ کہ ان کیٹیگریز میں بھی جب یہ گریجولی بات پروسیڈ کرتی ہے تو شروع میں لوگ خود میں ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر حالات کے ذریعے سے آزمائشوں کے ذریعے سے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یا وہ یہ سائیڈ لینے یا ادھر آ جائیں یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اب جبکہ پیغمبر موجود نہیں ہے تو یقیناً مختلف کیٹیگریز مختلف شیڈز مختلف لوگوں کے کمٹمنٹ کے لحاظ سے کم یا زیادہ ان کا خلوص ہے جہاں تک بات آپ نے کی فرقوں کی میں یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی ایک چیز صبح صبح میں نے لکھی اب آپ کو معلوم ہوتے پڑھنے کا جنہیں اس میں میں نے یہ بات اپنی انڈسٹینڈنگ بیان کی ہے کہ دنیا میں ہر علاقے میں ہر قوم میں ہر مذہب میں اور مذہب کے ہر فرقے میں جہاں لوگوں کی تعداد مناسب ہے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں یعنی یہ خدا تعالیٰ کا قانون کبھی بھی غلط نہیں ہوتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دس لاکھ کی آبادی ہے اس میں سارے ہی نیک ہیں یا سارے ہی بد ہیں یہ اصل میں مذہبی لوگوں کی ایک پرانی ہماقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مذہب اور میرے فرقے سے تعلق رکھنے والے سارے نیک پیارے ہیں اور تمہارے مذہب اور تمہارے فرقے سے تعلق رکھنے والے سارے کمینے ہیں یہ خدا کا قانون ہی نہیں ہے یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے یہاں دونوں طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ایکسیپٹ فور ون ریئر ایکسیپشن اور وہ اللہ کے رسولوں کا زمانہ ہے جس کو میں بیان کر چکا وہ زمانہ جب آ جاتا ہے تو میں نے گزارش کی کہ سارے کھرے اچھے نیک لوگ رسول کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور سارے برے لوگ الگ ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ خود ان کو الگ الگ کر دیتا ہے ہمارے ہاں مسلمانوں نے انفورچنیٹی جو بلنڈر کیا وہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے جنرلائز کر دیا اسی وجہ سے وہ پروملم بھی پیدا ہوئی کہ جو ہمارے ہاں لوگ ملٹنس بن جاتے ہیں اور پھر وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ اصل میں حضور کے زمانے میں عذاب آیا اور اس مرتبہ حضور کے زمانے کا جو عذاب تھا پچھلے رسولوں کے برعکس یہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تلواؤں سے آیا ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بھی جنرلائز کر دیا تو چنانچہ وہ اس عذاب کو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو جبکہ ظاہر ہے کہ ابھی تو بات پیش کرنی بات کلیریفائی کرنی ہے اور اللہ کی وحی کی نازل ہونے کے زمانے کے علاوہ کوئی اور عذاب اس طرح سے نہیں آسکتا سو انفورچنیٹلی ہمارے ہاں جو لوگ اس خاص بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فرقہ ہے اور یہ ان کا ہے اور ہمارا فرقہ کامیاب ہوگا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا میں آپ کو قرآن سے بتا سکتا ہوں کہ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جن کے مذہب کی انڈسٹینڈنگ کو پوری طرح سے کنڈیم کیا انہی کے بارے میں بتایا کہ سارے برابر نہیں ہیں ان میں بہت اچھے لوگ ہیں اس لیے کہ اللہ جانتا ہے لیکن مذہبی لوگ بعض اوقات نہیں جاننا چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں جیسے پولٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے ایسی مذہبی گروپ میں جو ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور بالکل صحیح ہیں اور وہ غلط ہے اور بالکل غلط ہے یہ آپ سمجھیں کہ ایک انسان کے اندر ایک تاثب ہے جس کی یہ ریفلیکشن ہے جو سامنے آتی ہے آزان کا بیٹھ لے اس آزان کو سننے ہم اور اس میں بھائی کر رہے ہیں کہ آپ سا دہاں بلا بھائی ہاتھ بکٹی کا پڑڑ بھی ٹائم میں نے کہا بھائی دے ہاتھ بہت عاق اس کے بعد آپ کو بجائے ملے پر لائے گے ہوا لائیں بھی بھائی مالکہ ہس اس کے لئے پر لائے گے لئے ہئی مکتے ہیں ہاں ملتا ہے آپ کو اوڑنا ہے گرم ٹھیک ملتا ہے اللہ علیہ 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 اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 علیہ اللہ 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 اللہ